بسم اللہ الرحمن الرحیم مطالب الفرقان سورہ النبا نمبر اٹھتر قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے عز علامہ غلام احمد پرویز صاحب اخذو تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج نظر سانی ڈاکٹر اعنام الحق سورہ النبا نمبر اٹھتر مکی امنا پارہ نمبر تیس بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اللہ میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت احمد کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے مجازی مانی کسی ایک دور تک محدود نہیں ہوتے مزید انکشافات کی روشنی میں مانی وسیطر ہو جاتے ہیں قرآن کے آخری دو پاروں میں جن انقلابات کا ذکر ہے ان سے تین قسم کے انقلاب مراد لیے جا سکتے ہیں جن کی وضاحت ہم سورت الملک کے ابتدائیہ میں بیان کر آئے ہیں آخری دو پاروں کا مطالعہ کرنے سے پہلے سورت الملک کا ابتدائیہ پیش نظر رہے تو قرآنی آیات کا مفہوم سمجھنے میں آسانی رہتی ہے ہم نے آیات کے مجازی مانی اپنی طرف سے نہیں لیے ہیں مجازی مانی عربی لوگات میں دیے ہوئے ہیں مجازی مانی ایک وقت تک محدود نہیں رہتے جون جون دنیا میں مزید انکشافات ہوتے چلے جائیں گے انقلاب آتے چلے جائیں گے مجازی مانی کی فیرست اور سمجھانا مراد ہوتا ہے آخری پاروں میں ایسے الفاظ آئیں گے جن میں حقائق مرتکز شکل میں کنسنٹریٹڈ فارم میں دیے گئے ہیں لہٰذا ان کے بیشتر مانی مجازی لیے جائیں گے لیکن جو حضرات لغوی مانی کو ترجیح دیں وہ قرآن کے کسی بھی ترجمے والے قرآن کریم سے دیکھ لیں انہیں لغوی مانی وہاں سے مل جائیں گے علامہ پرویز کی لغات القرآن میں مجازی اور لغوی دونوں مانی دیے ہوئے ہیں انسانی ذات میں ارتقاء شیطان کے بغیر ممکن نہ تھا انسان کے اندر بہت سی قوتیں بہت سی صلاحیتیں مضبر یعنی قابیدہ شکل میں خدا نے رکھ دی ہیں لیکن ان کی نمود موانیات سے ٹکراؤ کے ذریعے ہی ہوتی ہے اگر موانیات سامنے نہ ہوں تو مضبر صلاحیتوں کی نمود نہیں ہو سکتی مثلا ایک بیج کے اوپر پڑی ہوئی مٹی بیج کے لیے ایک روک ہے ہنڈرینس ہے شیطان ہے جس کو چیر کر بیج کی پوشیتہ سلاحیتیں کومپل کی صورت میں باہر نکلتی ہیں اگر بیج کو میز پر رکھ دی جائے تو اس کے سامنے رکاوٹ شیطان نہ ہونے کی وجہ سے کبھی بھی بیج سے کومپل نہیں نکلے گی ہر خوابیدہ قوت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ ٹکراؤ ہو تاکہ خوابیدہ قوتیں محسوس شکل میں سامنے آ جائیں مثلا بربت کی تاروں کے اندر خوابیدہ نگمہ موجود ہوتا ہے جو تاروں پر مزراب کی ضرب سے ارتاش پیدا ہونے سے ابرتا ہے اگر تاروں پر ضرب نہ لگائی جائے تو چھپا ہوا نگمہ باہر نہیں آئے گا انسان کے اندر بھی بے پناہ قوتیں پوشیدہ ہیں اور قرآن کا منشاہ یہ ہے کہ وہ اوپر کر سامنے آئیں موالیات کو فتح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کے مطابق زندگی بسر کی جائے تو شیطان مغلوب ہو جائے گا شیطان و ابلیس داراصل انسان کے خود اپنے بے باق و سرکش جذبات ہیں جو انسان کے لئے معانیات ہیں رکاوٹیں ہیں ہنڈرنسز ہیں شیعاتین ہیں جن پر اگالبہن سے انسان کی مزمر قوتیں ابر کر سامنے آتی ہیں شیطان داراصل ان انسانوں کے لئے ایک رحمت ہے جو اس کو مغلوب کر لیں اور ان کے لئے تباہی و بربادی ہے جو اس سے مغلوب ہو جائیں اگر انسان کے مدد مقابل شیطان نہ ہوتا تو اس کی ذات کی نشو نماء نہیں ہو سکتی تھی جس کی وجہ سے یہ اخرب ہی زندگی میں مزید ارتقائی منازل تیہ کرنے کے قابل بھی نہیں بن سکتا تھا شیطان یعنی معانیات کے بغیر انسانی ذات کا ارتقاء ممکن نہیں تھا یہی وجہ ہے کہ ارتقاء کے جس مرحلے میں انسانی ذات نے نشو نماء پانا تھا اہن اسی مرحلے میں شیطان یا ابلیس بھی سامنے آ گیا تاکہ انسان کی ذات ٹکراؤ کے عمل سے گزر کر نشو نماء پا سکے اگر شیطان نہ ہوتا تو انسان کی زندگی اکل و شعور کی بنا پر حیوانوں سے شاید مختلف تو ضرور ہوتی لیکن انسان کی اخربی زندگی اسی طرح جہنمی ہوتی جیسے آج زندہ آشیہ بغیر کسی مزید ارتقائی عمل کے جہنم یعنی جہین کی حالت میں ہیں لیکن شعور کی کمی کی وجہ سے ان کو اپنی جہنمی زندگی کا شعور نہیں ہے جب تک زندگی کی مختلف شاخوں میں طبعی ارتقا ہوتا رہا تو معانیات بھی طبعی تھے جب طبعی زندگیاں تکمیل کو پہنچیں تو زندگیوں کی شاخوں میں سے ایک شاخ نے اپنے آپ کو مزید ارتقا کا مستحق قرار دیا یہ زندگی کی شاخ انسان کی تھی مزید ارتقا کا مستحق ہونے کی وجہ سے اس کو اکل و شعور کے ساتھ غیر طبعی ذات عطا کی گئی طبعی ارتقا کے بعد اب غیر طبعی ذات میں نشو نماء یا ارتقا ہونا قرار پایا تو اصول ارتقا کے مطابق انسانی ذات کے لیے غیر طبعی معانیات کی بھی ضرورت تھی اس لیے خدا نے ذات عطا کرنے کے ساتھ ہی اس کے ارتقا کے لیے غیر طبعی معانیات خود انسان کے اپنے بے باگ جذبات یعنی شیطان بھی عطا کر دیا تاکہ انسان اس کو مغلوب کر کے غیر طبعی ذات میں ارتقا کر سکے اور اس قابل ہو سکے کہ اخرفی تیہ کر سکے اگر حق کے ساتھ باطل نہ ہوتا یا ذات کے مقابل شیطان نہ ہوتا تو انسان کو اپنی قوتوں کی نمود کا احساس دلانے والی کوئی چیز نہ ہوتی یہی وجہ ہے کہ آدم کے اسٹیج پر آتے ہی شیطان یا ابلیس بھی سامنے آیا قرآن کی روشنی میں زندگی بسر کرنے سے انسان اکل جہانبین کا حامل ہو جاتا ہے جبکہ قرآن کے پروگرام سے مو موڑنے سے انسان کے بے باگ جذبات یعنی شیطان انسان کو اکل خودبین کا راستہ بتاتا ہے ایسی اکل صرف اپنی بہبود کی فکر میں لگی رہتی ہے اور دوسروں کی بہبود کی فکر اسے نہیں ہوتی اس طرح معاشرہ جہنم بن جاتا ہے اگر معاشرے میں ہر انسان کو یہ محسوس ہو کہ سب اس کی بہبود کے لیے کوشہ ہیں تو اس سے باہنی محبت بھائیچارہ معدت اور اعتماد کی فضاء پیدا ہوگی اور معاشرے کا ماحول خوشگوار جنتی ہو جائے گا لیکن جس معاشرے میں سب کو یہ محسوس ہو کہ سب اس کی جڑیں کاٹنے اور ٹانک کھینچنے کے در پہ ہیں تو بھگز کینا قدورت اور بدعتمادی کی فضاء پیدا ہوگی جس سے معاشرہ جہنم بن جاتا ہے یہ بھی یاد رہے کہ دنیا میں صرف اسی عمل کو بکا ہے جو پوری انسانیت کے لیے نفع بخشو سورہ تیرہ آیت نمبر سترہ جاہر ہے کہ جس عمل کے لیے دنیا میں بکا نہ ہو تو اخری زندگی میں وہ کیا کام آئے گا یہ وحی ہی ہے جو انسان کو سمجھاتی ہے کہ اکل جہانبین کے انداز میں کام کرنے سے خود اس کی اپنی ذات کی نشو نمبا ہو جائے گی اکل اپنا نقصان کبھی نہیں چاہتی اس لیے جب اپنی ہی ذات کی نشو نمبا اس کے سامنے آئے گی تو اکل قرآن کے تجویز کرتا پروگرام پر انسان کو چلائے گی حق کے راستے میں آگے بڑھنا انسانیت کی راہیں کو شادہ کرتے چلے جانا ہے ربوبیت عالمینی کے سامان کو عام کرتے چلے جانا یہ حق ہے یہی دین ہے اور یہی اسلام ہے اور یہی قانون اردکا کے لیے سازگار ہے اس کے بارے افس حق کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے چلے جانا باطل ہے شیطانی عمل ہے یہ تسادمات اور تضاہمات ہی تھے جن کی وجہ سے جماعت مومنین مکہ میں مسلسل تیرہ سال ٹکراتے ہوئے مدنی زندگی میں میدان جنگ تک آگئی تھی ان تسادمات نے ان کی مضبر صلاحیتوں اور قوتوں کو زیادہ شدت کے ساتھ ابھارا اور یہ تیزی سے آگے بڑھ کر آلون یعنی سب سے بلندو برتر ہو گئے آیت نمبر ایک اے رسول کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے کس چیز کے مطلق دریافت کرتے ہیں آیت نمبر دو لو سنو یہ ایک عظیم واقعہ بڑی خبر کے مطلق دریافت کرتے ہیں النبا یعنی خبر دینے والے کا مفہوم النبا کے دو مادے روٹس ہیں ایک مادہ نون بے الف ہے اور دوسرا مادہ نون بے واؤ ہے نون بے الف والے مادے سے نبا کے معنی ہوتے ہیں خبر اسی مادہ سے لفظ نبی بنا ہے اور اس کے معنی ہے خبر دینے والا یہودیوں کے حیکل میں پروہت کا ایک منصب نبی تھا وہ قسمت کا حال بتایا کرتا تھا پیشگوئیاں کیا کرتا تھا خبریں دیا کرتا تھا ان کے ہاں اس کا مقام بہت بلند تھا اس کو یہودی نبی کہا کرتے تھے اس طرح اس کا ترجمہ پیشگوئیاں کرنے والا ہوا انگریزی میں نبی کو پروفٹ کہتے ہیں اور نبوت کو پروفٹ ہود یا پروفیسی کہتے ہیں جس کے معنی پیشگوئی یا پیشگوئیاں کرنے والا ہے یہ یہودیوں کے حیکل میں ایک منصب نبی کا ذکر آ گیا جس کا قرآن کے ان نبی سے کوئی تعلق نہیں ہے اس آیت میں ان نبا العظیم کا مادہ نون بے الف ہے اور اس کے معنی ہے بڑی خبر انقلابی خبر قرآنی ان نبی کا مفہوم قرآن کریم نے اپنے ہاں جو لفظ نبی استعمال کیا ہے وہ نون بے واو ماتے سے ہے اس کے معنی مقام بلند پر کھڑے ہونے والا کے ہیں اس لفظ کے عملی تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا پیغام پیش کرتے ہوئے کر دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر قریش کو آواز دی تو سب بھاگے چلے آئے کہ دیکھیں ایک صادق اور امین کیا کہنا چاہتا ہے نبوت سے پہلے ہی مقام بلند تو صادق و امین کی صورت میں حاصل ہو گیا تھا اور نبوت ملنے پر پہاڑی کے مقام بلند سے آواز دے کر عملی طور پر مقام نبوت کی تشریح کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے دوسری طرف دشمن کا ایک بہت بڑا لشکر ہے جو حملہ کر کے تمہیں تباہ کر دینے والا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے انہوں نے کہا ہاں ہم تیری بات کو تسلیم کریں گے کیونکہ تم صادق اور امین تو ہو ہی اور دوسری بات یہ ہے کہ تم پہاڑی کی بلندی سے ہماری طرف بھی دیکھ سکتے ہو اور پہاڑی سے دوسری طرف بھی دیکھ سکتے ہو جبکہ ہم ایسے مقام پر ہیں جہاں سے ہم پہاڑی کے صرف ایک طرف ہی دیکھ سکتے ہیں دوسری طرف نہیں دیکھ سکتے اس عملی تشریح سے معلوم ہوا کہ نبی وہ ہے جو مقام بلند پر کھڑا ہوتا ہے وہ عالم عمر سے بزریہ وحی معلومات حاصل کرتا ہے اور پھر ان معلومات کو عالم خلق میں لوگوں تک پہنچاتا ہے گویا یوں سمجھو کہ پہاڑی کے دوسری طرف سے وحی حاصل کرتا ہے جس سے لوگ بے خبر ہوتے ہیں اور پہاڑی کی اس طرف کھڑے لوگوں تک وحی کو پہنچاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ نے پہلے پیغام کے ذریعے ہی نبوت کا مفہوم عملی طور پر واضح کر کے رکھ دیا تھا قرآن کا نبی پیشگوئیاں کرنے والا پروفٹ نہیں ہوتا پروفٹ تو یہودیوں کے حیکل میں پیشگوئیاں کرنے والے کا ایک منصب تھا اس کے برعکس قرآن کے نبی سے مراد انسانیت کے مقام بلند پر کھڑا ہونے والا ہے انسانی عمال کے بہت سے نتائج تو اسی دنیا میں نکلاتے ہیں لیکن اگر اس دنیا میں نہ بھی نکلیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کے قوانی نتیجہ برامد کرنے میں ناکام رہ گئے ہیں نہیں زندگی تو اس دنیا سے اگلی دنیا تک منسلسل چلتی ہے جو نتائج یہاں برامد نہیں ہو سکے وہ اگلی دنیا میں برامد ہو جائیں گے آیت نمبر تین جس کی بابت بڑی خبر کے متعلق ان کے خیالات مختلف ہو رہے ہیں کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ لفظ مختلفون نے واضح کر دیا کہ مخالفین کا ذہم باطل و زبزب کا شکار ہو گیا قریش کو اس بات کا بڑا ذہم تھا کہ دو چار ٹکراؤں کے بعد وہ جماعت مومنین کو کچل کر رکھ دیں گے کیونکہ نہ تو مومنین کی کوئی خاص تعداد تھی اور نہ ہی ان کے پاس کوئی جنگی سازد سامان ہی تھا لیکن چند ٹکراؤں کے بعد ہی قریش میں یہ چہنگوئیاں شروع ہو گئیں کہ یار پتہ نہیں ہم غالب آ سکیں گے بھی یا نہیں پتہ نہیں کل کو کیا ہو جائے قرآن کہہ یہ رہا ہے کہ اس لمبی کشمکش کے اندر وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ انہیں اپنے زوم سے متعلق وہ پہلے جیسا یقین نہیں رہا ان میں اپنی کامیابی سے متعلق تضبزب پیدا ہو گیا ہے جب کسی دشمر کے زوم میں ارادوں میں غیر یقینی پیدا ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ شکست آ گئی مختلفوں لفظ نے بتا دیا کہ نہ صرف مخالفین کے اندر تضبزب اور بے یقینی پیدا نہیں ہوئی بلکہ مخالفین کی جماعت میں مومنین سے لڑنے کے بارے میں بھی اختلاف پیدا ہو گیا ہے قرآن کریم مخالفین کی اس ذہنی شکست کا ذکر کر رہا ہے کہ اے رسول یہ جو تم عظیم واقعہ یعنی ایک بڑے جنگی ٹکراؤ کے مطلق انہیں بتاتے رہتے ہو یہ اس کے مطلق ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے ہیں کہ کیا ہم کامیاب بھی ہو جائیں گے یعنی ان کے دلوں میں غیر یقینی گھر کر چکی ہے تب ہی تو اپنی کامیابی اور ناکامی پر گفتگو کرتے رہتے ہیں بڑے جنگی ٹکراؤ کے نتیجے کے بارے میں یہ مختلف باتیں کر رہے ہیں کیونکہ ان میں پہلا جیسا یقینی زوم نہیں رہا ہے کہ ہم جماعت مومنین کو کچل کر رکھ دیں گے ان میں اپنی کامیابی سے مطلق اختلاف پیدا ہو گیا ہے جو شکست کے لئے پہلا قدم ہے النبہ العظیم سورہ 78 آیت نمبر دو کا تعلق اخربی قیامت سے نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہ انقلاب ہے جو محمد الرسول اللہ واللذی نام ماہو کے ہاتھوں برپا ہوا تھا آیت نمبر چار یعنی بات یہ ہے کہ ان کے اختلاف کی قیفیت تب زیادہ عرصہ تک نہیں رہے گی انہیں اس بڑے واقعہ عظیم ٹکراؤ کے مطلق جلد معلوم ہو جائے گا یالامونہ یالامون سے پہلے چین آ جانے سے مفہوم یہ ہو جائے گا کہ بہت جلد ابھی ابھی یعنی اسی دنیا میں تمہیں بڑے ٹکراؤ سے گزرنا پڑے گا آیت نمبر پانچ ثُمَّ كَلَّ سَيَعْلَمُونَ حتم و یقین سے کہا گیا کہ ہرگز دیر نہیں ہوگی جلد معلوم ہو جائے گا یعنی جلد ٹکراؤ ہوگا اور محمد الرسول اللہ واللزینہ ما آہو کے ہاتھوں ایک انقلاب پر پا ہو جائے گا آیت نمبر چھے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادَا ہمارے جن قوانین کی روح سے وہ عظیم واقعہ رونما ہوگا ان کے حتمیت کو جاننے کے لیے زمین پر گوھر کرو جسے ہم نے گہوارہِ آسائش بنا دیا ہے زمین گہوارہِ آسائش بھی ہے اور ہمیں اپنے ساتھ لیے گھوم بھی رہی ہے مہادن آراند پنگھوڑا قرآن اپنے قوانین کی نتیجہ خیزی کو سمجھانے کے لیے نظامِ کائنات کو سامنے لاتا ہے کہ دیکھو زمین کے گول ہونے اور اس کے نہایت تیزی کے ساتھ گھومنے کے باوجود خدا نے اس کو اپنے قوانین کی روح سے ہمارے لیے گہوارہِ آسائش بنا دیا ہے گول شہ پر انسان آسانی سے کھڑا نہیں ہو سکتا اور گھومتی شہ پر اگر انسان ہو تو اسے چکر آ جاتے ہیں ان سب کے باوجود ہم زمین پر بس رہے ہیں نہ تو زمین کے گول ہونے کا احساس ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے تیز گردش کا زمین کے گھومنے کے بارے میں تین چار بار یہ بات قرآن میں آئی ہے حوالے دیکھئے سورہ 31 آیت نمبر 10 سورہ 16 آیت 15 سورہ 42 آیت نمبر 29 کامیدہ بیکم سورہ 31 آیت نمبر 10 کے معنی ہیں وہ تمہیں اپنے ساتھ لیے گھوم رہی ہے اس کے باوجود زمین ہمارے لیے گہوارہ آسائش ہے یہ زمین تمہیدہ بیکم بھی ہے اور مہادن سورہ 78 آیت نمبر 6 بھی ہے اس آیت سے لے کر آیت 16 تک خدا نے اپنے قانون کی اٹل نتیجہ خیزی کو بیان کیا ہے تاکہ انسان سمجھ لے کہ انسان سے متعلق خدا کے قوانین بھی اپنی نتیجہ خیزی میں اٹل ہیں اور یہ بھی سمجھ لے کہ یوم الفصل سورہ 78 آیت نمبر 17 وہ انقلاب ہے جو کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کر دے گا اور واقعہ عظیم سورہ 78 آیت دو ضرور متین وقت پر راہ کر رہے گا آیت نمبر 7 اور گور کرو کے پہاڑوں کو اس قدر محکم ٹیر آیا گویا وہ زمین میں میکھیں گڑی ہوئی ہیں علم العرض جیولوجی کے بارے میں ابھی زیادہ تحقیق نہیں ہوئی ہے لیکن مغرب نے تحقیق اب شروع کر دی ہے ابھی تک معلوم نہیں کہ زمین کی اس صافت میں پہاڑوں کا کیا کردار رول ہے تحقیق ہو رہی ہے ایک دن معلوم ہو جائے گا کہ پہاڑوں کا زمین کے گھومنے میں کیا کردار ہے قرآن نے جہاں بھی زمین کے گھومنے سے متعلق کہا ہے تو وہاں ساتھ ہی پہاڑوں کا بھی ذکر کیا ہے اور کچھ یوں کیا ہے کہ جیسے یہ اس میں میخیں گڑی ہوئی ہیں جو زمین کا توازن قائم رکھے ہوئے ہیں ایک دن خدا کی آیات پرچے پردہ اٹھ جائے گا اور ہر پردہ جو اٹھے گا وہ اس حقیقت کی دلیل بن جائے گا کہ قرآن نے جو کہا تھا سچ تھا سورہ اکتالیس آیت تریپن آیت نمبر آٹھ ہمارے قوانین کے حتمیت کو سمجھنے کے لیے اپنی دنیا کی طرف آؤ کہ ہم نے ایک دوسرے کی تکمیل کی خاطر تمہیں کس طرح جوڑے جوڑے نرومادہ پیدا کیا جس سے تمہاری نسل آگے چلتی ہے ازواجن یہ لفظ زوج کی جمع ہے زوج کسی شے کے دو ایسے حصے ہوتے ہیں جن کے باہم ہی ملنے سے ایک دوسرے کی تکمیل ہو مثلا گاڑی کے دو پہیے اگر ایک پہیہ ہو تو گاڑی کا مقصد حاصل نہیں ہوتا دونوں ہوں تو مقصد حاصل ہوتا ہے اسی طرح مرد اور عورت ایک دوسرے کے زوج ہیں دونوں کے باہم اختلاف سے نسل انسانیوں آگے چلتی ہے دونوں جدہ جدہ رہیں تو تولید نہیں ہوتی یہ سب کچھ خدا کے قانون کے مطابق ہوتا رہتا ہے آیت نمبر نو وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا پھر اپنی نیند پر غور کرو جو تمہاری دن بھر میں زائے ہونے والی توانائی کو لوٹا دیتی ہے اور تم دوسرے دن کام کاج کرنے کے قابل ہو جاتے ہو سو باطن کا مفہوم عام طور پر بلک جلتا ہو تو نیند نہیں آتی یا گہری نیند نہیں آتی کتا نے رات کو تاریخ اس لیے بنایا تاکہ انسان چین کی نیند سو سکے اندھیرے میں چین کی نیند آتی ہے تو اس سے دن بھر کے کام کاج سے جسم میں جو تھکاوٹ ہوتی ہے دن بھر جو خلیوں کی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے تو ان کی مرمت یا ریپلیسمنٹ صرف گہری نیند ہی میں ہو سکتی ہے نیند سے انسان کے کام کاج کی وجہ سے کھوئی ہوئی توانائی واپس آ جاتی ہے اور انسان دوسرے دن ترو تازہ اٹھتا ہے اور پھر سے کام کاج کرنے کے قابل ہو جاتا ہے کدا نے نوم نیند کو اس بات کہا ہے جو انسان کو ترو تازہ کر دیتی ہے لیل یعنی رات کو لباس کہا ہے سورہ اٹھتر آیت نمبر دس جو دن کی روشنی پر چھا جاتی ہے تاریخی کا ایک پردہ ساتھ تان دیتی ہے اور نہار سورہ اٹھتر آیت نمبر گیارہ یعنی دن کو معاش کہا ہے جس میں ہم اپنی روٹی پانی کے لیے تگتاز کرتے ہیں جس اب کچھ خدا کے ان قوانین کے مطابق ہوتا ہے جو نتیجہ خزی میں اٹل ہیں آیت نمبر دس اور ہمارے قانون کے مطابق رات اور دن کے تغیرات پر غور کرو رات کی تاریخی تم پر چھا جاتی ہے اور اس میں تم چین کی نیند سوتے ہو آیت نمبر گیارہ اور رات کی نیند سے تکاوٹ دور کرنے کے بعد دن میں تم تلاش معاش کرتے ہو آیت نمبر بارہ اور تمہارے سر پر فضاء کی پہنائیوں میں بہت سے محکم اور مضبوط کررے پھیلا دیئے ہیں سبان سباہ متعدد بشمار خدا کے اٹل قانون کی روح سے ان فضائی کرروں کی گردش سے رات اور دن پیدا ہوتے ہیں یعنی خدا کا قانون نتیجہ خزی میں اٹل ہے آیت نمبر تیرہ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهْهَاجًا اور فضاء میں روشن چراغ سورج پر گوھر کرو جو بایاک وقت روشن اور حرارت دونوں دیتا ہے آیت نمبر چودہ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَا أَنْسَجَّاجًا اور بادلوں کو دیکھو ہم ان سے کس طرح موسلہ دھار بارش برساتے ہیں مؤثرات اس کا مادہ آین سواد رے اثر ہے اس ماتے میں مفید سے ناکارہ کو الگ کر دینے کا مفہوم پایا جاتا ہے مثلا کشید کیا ہوا پانی عملے کشید سے ناکارہ اشیاء نیچے رہ جاتی ہیں اور اصل پانی پھاپ کے ذریعے اٹھ کر الگ ہو جاتا ہے یہاں بادلوں کو مؤثرات کہا گیا ہے حالانکہ بادلوں کے لیے اور بھی الفاظ ہیں بادلوں میں کشید چودہ پانی ہوتا ہے اسی کو مؤثرات کہا گیا ہے کپڑے سے پانی چھاننے سے وہ ناکارہ مادے تو چن جائیں گے جو پانی میں حل نہیں ہیں لیکن چھاننے کے عمل سے وہ ماتے نہیں چن سکتے جو پانی کے اندر حل ہو چکے ہیں ان کو عملے کشید ہی سے الگ کیا جا سکتا ہے عملے کشید میں سورج کی حرارت اور ہوا سمندر کے پانی سے خالص پانی کو بادلوں کی شکل میں اٹھا لیتی ہے اور مزرے سے حتمات سمندر ہی میں رہ جاتے ہیں یہ سب کچھ خدا کے اٹل قانون کے مطابق ہو رہا ہے آیت نمبر پندرہ بارش اس لیے برساتے ہیں تاکہ اس سے مختلف قسم کی اجناس کی فصلیں اور نباتات پیدا ہوں آیت نمبر سولہ اور گھنے باغات آیت نمبر سترہ ہمارے قانون کی اٹل نتیجہ خزی راہنمائی کرتی ہے کہ یقینا یوم الفصل وہ انقلاب ہے جو کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کر دے گا اور وہ ضرور متین وقت پر آ کر رہے گا میکاتا متین وقت متین مقام یعنی خدا کا قانون اپنے متین نتائج برامد کرے گا یوم الفصل کی وضاحت خدا نے اوپر آیات میں اپنے قانون کی اٹل نتیجہ خزی کو سمجھانے کے لیے نمبر ایک زمین کے گہوارہ اے آسائش ہونے کی مثال دی نمبر دو زمین کی گردش میں پہاڑوں کے کردار کی مثال دی نمبر تین ازواج کی نتیجہ خزی کی مثال دی نمبر چار رات دن کے ظہور کی مثال دی نمبر پانچ نیند کے ذریعے تکاور دور کرنے کی مثال دی نمبر چھے فضائی کروں کی قانون کے مطابق اٹل نتیجہ خزی کی مثال دی نمبر سات سورج کی حرارت سے عمل اکشید کی جریعے ممد حیات پانی مہیا کرنے کی مثال دی نمبر آٹ ساپ پانی سے ہمارے لیے اجناس ہوگانے کی مثال دی ان ساری مثالوں سے انسانوں کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ یہ سب کچھ خدا کے قوانین کی روح سے ہو رہا ہے جو اپنے نتائج برامد کرنے میں اٹل ہیں ان سب مثالوں پر گوھر کر لو کہ خدا کا قانون کبھی غلطی نہیں کرتا نتیجہ قانون کے مطابق ہی برامد ہوتا ہے تو اے انسان غور کرنے کے بعد بتاؤ کہ انسانی دنیا میں جو حق و باطل کی کشم کچھ جاری ہے اس کو کیوں نہ لگ لگ کیا جائے گا سمندر میں حق و باطل میں لاجلہ ہوتا ہے خدا کا قانون حق یعنی ساپ پانی کو بادلوں کی شکل میں اٹھا لیتا ہے تو انسانی دنیا کے حق و باطل کی کشم کچھ میں حق کو کیوں نہ بلند کرے گا خدا کے قانون پر غور کرنے سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ طبعی کائنات میں خدا کے قانون سے ہمیشہ خیر ہی برامد ہوتا ہے تو اب جبکہ انسانوں کی ایک جماعیت قانون خداوندی کو لے کر اٹھی ہے تو سوچو کہ اب انسانی دنیا میں حق کیوں نہ بلند ہوگا یوم الفصل سے اسی طرح اشارہ ہے کہ اب حق و باطل کی کشم کش اس مرحلے میں آ پہنچی ہے جہاں حق اور باطل الگ لگ ہو جائیں گے اور حق کو غلبہ حاصل ہو جائے گا متعین وقت پر قانون کے اٹل نتائج کو خدا نے یوم الفصل کہا ہے آیت نمیر اٹھارہ جس دن جنگ کا بگل بجے گا تو تم فوج در فوج میدانی جنگ میں آوگے تاکہ یوم الفصل برپا ہو نوفی خافی سورے کا مفہوم ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ قیامت کے دن ایک فرشتہ سور یا بگل یا نرسنگا پھونکے گا جس کے آواز سن کر تمام مردے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے سور کے معنی بگل کے ہیں نرسنگے کے ہیں دراصل عربوں میں جنگ کے لیے بگل بجایا جاتا تھا بگل کی بڑی آواز ہوتی تھی جنگ کے لیے بگل بجانے کو عرب نوفی خافی سورے کہتے تھے یعنی نرسنگے میں جنگ کے لیے پھونک مارنا قیامت میں مردوں کے مطلق عرب بھی یہ لفظ استعمال نہیں کرتے تھے ہمارے ہاں مفسرین نے اس سے قیامت کے دن فرشتے کا سور پھونک نامراد لیا ہے آخرت کی زندگی کے مطلق جو کچھ بھی قرآن نے کہا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے لیکن وہ ہمارے دنیاوی شعور کی سطح سے بہت بلند چیز ہے اخربی حقائق ایسے ہیں کہ اس وقت ان کے بیان کو ہم ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ کیا ہیں قرآن کریم نے مثال کے ذریعے ان حقائق کا ذکر کیا ہے ہم ان حقائق کو تشبیہن و تمثیلا ہی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہیں حقیقتا ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ان کی قناہ و حقیقت کیا ہے ہمارا ایمان ہے کہ ایسا کچھ بھی آخرت میں ہوگا لیکن آیت کا تعلق صرف اخربی زندگی سے ہی نہیں ہے قرآن کا تعلق تو اس دنیا کی زندگی سے ہے قرآن اس لئے یہ چیزیں منواتا ہے کہ اس کا آپ کی اس دنیا کی زندگی پر انفرادی زندگی پر اجتماعی زندگی پر عالمگیر انسانیت کی زندگی پر اثر پڑتا ہے ورنہ اگر یہ بات نہ ہو اور اس کا نتیجہ صرف قیامت تک ہی محدود ہو تو اس کا ہمیں کچھ فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہمارے لئے تو وہی عبرت مفید ہو سکتی ہے جس کے بعد ہمارے پاس اپنی روش پر نظر سانی کرنے کا وقت ہو سورت کسی چیز کے پیکر یا فگر کو کہتے ہیں اور اس کی جمعہ سور ہے اس آئیت میں نفقہ سور سے مراد توانائی سے خالی پیکروں نے نئی توانائیاں پھونک دینا ہے وہ قومیں جن کو کمزور کر دیا گیا تھا بیوز کر دیا گیا تھا وہ انقلاب یعنی قوانین خداوندی کے مطابق انقلاب آئے گا تو جسد ناتوان کے اندر نئی توانائیاں پھونک دے گا یوم الفصل کا فیصلہ آ جانے کے بعد مخالفین مغلوب ہو جائیں گے سورہ 110 آئیت نمبر تین اور جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا تھا ان میں نئی توانائیاں آ جائیں گی اور لوگ جوک در جوک خدا کے دین میں شامل ہونے لگیں گے سورہ 110 آئیت نمبر تین فتاتونہ افواجہ سورہ 78 آئیت نمبر اٹھارہ پر تدبر فی القرآن اس طرف رہنمائی کرتا ہے کہ جو اپنے پاؤں پر چل نہیں سکتے تھے ان کو یوم الفصل اس قابل بنا دے گا کہ وہ فوج در فوج آئیں گے ان کے آنے سے جو کچھ ہوگا اس کے لئے اگلی آئت دیکھئے آئت نمبر انیس وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابَا بڑے بڑے سرداروں اور ان کے جماعیتوں کی سربلندیاں اور جاؤ حشمت کھلے پاٹک کی طرح چوپٹ ہو کر گئر محفوظ ہو جائیں گے سماء لوگوی مانی فضائی کر رہے ہیں اور مجازی مانی بڑے بڑے سردار ہیں جن کی جاؤ حشمت آسمان کی بلندیوں پر ہو ان کو بھی سماء کہتے ہیں سرداروں کی سرداری کمزور پنا کر رکھے گئے لوگوں کی رہینے منت ہوا کرتی ہے جوم الفصل کے نتیجے میں جب لوگ ان کا ساتھ چھوڑ کر دین کی طرف آنے لگیں گے تو سرداروں میں قوت ہی کہاں رہے گی اور یوں ان کی جاؤ حشمت شارع عام کی طرح گئر محفوظ ہو جائے گی آئیت نمبر بیس اور پہاڑوں جیسے مستحکم سرداران قوم کے پاؤں اکھڑ جائیں گے اور وہ بلکل بے وقت ہو کر رہ جائیں گے سورہ بیس آئیت ایک سو پانچ سورہ چھپن آئیت پانچ سورہ ستتر آئیت نمبر تس سورہ اکیاسی آئیت نمبر تین آئیت نمبر اکیس اور جہنم زلت بھری زندگی ان سرکشوں کی گھات میں ہے مستوعدہ گھات لگا کر بیٹھنا یعنی جہنم لوگوں کو نظر نہ آتی ہو لیکن جہنم کی نگاہوں سے ہم اس وقت بھی اوجل نہیں ہیں وہ تو ہماری گھات میں بیٹھی ہوئی ہے مرنے کے بعد جو جہنم آئے گی وہ وہاں دیکھی جائے گی مگر یہاں اس دنیا میں تو وہ گھات میں بیٹھی ہوئی ہے جہنم کے معنی ہے جہاں انسانیت کو جلایا جائے انسانیت کو زلیل و خوار و بے وقت بنا کر رکھا جائے یعنی جلت بھری زندگی جس معاشرے میں انسانیت کو جلایا جائے وہ جہنم ہے انسانیت کے جلانے سے مراد یہ ہے کہ اسے ایک مقام پر روک دیا جاتا ہے تاکہ انسانیت آگے نہ بڑھ سکے روک دینے کو جہنم کہا جاتا ہے آیت نمبر بائیس لِتطاغین مآبا اگر روش نہ بد لی تو زلیل سے بھارپور زندگی ان کا مقدر ہے آیت نمبر تئیس سرکش لوگ ایسی حالت میں زمانہ ادراز تک رہیں گے احقابن کا مفہوم اور دنیاوی جنت و جہنم احقاب ایسی مدت کے لیے آتا ہے جو متین نہ ہو اس لیے اس کا مفہوم زمانہ ادراز اوپر دیا گیا ہے ویسے تو قرآن جنت اور جہنم دونوں کے لیے قالدین افیہ ابدا بار بار لاتا ہے جنت اور جہنم کے متعلق کہا قالدین افیہ بادامت اس سماوات والا عرض سورہ گیارہ آیت نمبر ایک سو سات جب تک عرض و سما باقی رہیں گی جنت اور جہنم بھی باقی رہیں گے اس کے بعد ہے اللہ ما شاہ آربو کا سورہ گیارہ آیت ایک سو سات یہ اللہ کے مشید پر مقوف ہے کہ عرضی جنت اور جہنم کو کب تک برقرار رکھتا ہے خدا نے قرآن کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ خدا کوئی عبس کام نہیں کیا کرتا لہذا لگتا ایسا ہے کہ زمین پر ایک بہت لمبا دور ایسا ضرور آئے گا جب قرآن کی حکومت ہوگی جب تک زمین پر قرآن کی حکومت قائم نہ ہو جائے اس کو محفوظ کرنے کا مقصد پورا نہیں ہوتا قرآنی طور میں زمین اپنے رب کے نور سے جگمگاہ اٹھے گی ظاہر ہے کہ ایسے دور میں زمین پر خدا کا نظام ربوبیتِ عالمینی قائم ہو گیا ہوگا تو ایسا دور ارضی جنت کا دور ہوگا ایسا تب ہوگا جب انسانی ذہن بلند ہوتے ہوتے قرآنی تعلیم سے ہم آہنگ ہو جائیں گے چونکہ ایسا فہمیں انسانی کے بلند ہونے کی وجہ سے ہوگا اس لیے ایسا انقلاب پائدار بھی ہوگا اور یہ قیامت تک قائم رہے گا ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ زمین و سماہ کو برقرار رکھنا خدا کی مشید پر منحصر ہوگا اس لیے کہا کہ یہ اللہ کی مشید پر موقوف ہے بہرحال ان باتوں کا اس وقت ہماری عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ کچھ حقیقتیں ہیں جو شاید بعد میں سمجھا جائیں گے البتہ مرنے کے بعد کی زندگی میں تو یہ حقائق بے نکاب ہو کر سامنے آ جائیں گے لیکن مرنے کے بعد حقائق کا ہماری عملی زندگی سے اس وقت کوئی تعلق نہیں ہے ان حقائق پر ہمارا ایمان ہے ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد اسی عرضی زندگی کا تسلسل اخربی زندگی ہے جہاں ہماری عرضی زندگی کے عامال کے نتائج سامنے آئیں گے یہ ہے وہ ایمان جس کی آج ضرورت ہے ہمارے عامال کے نتائج اس دنیا میں بھی سامنے آتے رہیں گے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی سامنے آئیں گے عرضی جنت میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم نے ایک وقت گزارا آئندہ جب بھی عرضی جنت قوانین خداوندی کے مطابق قائم ہوئی تو جو موجود ہوں گے وہ اس سے لطف اندوز ہوں گے بہرحال جہنم میں موجود تو اہل بصیرت کو آج بھی نظر آ رہی ہے قدم قدم پر انسانیت کو ظلیل و خوار کیا جا رہا ہے تو ظلت سے بھری زندگی جہنم نہیں تو اور کیا ہے جنت انسان کے آبال سالحہ کا نتیجہ ہے اور جہنم آبال پد کا یہ چاہے دنیا میں سامنے آئے یا اخروی دنیا میں اخروی زندگی میں بھی جنت اور جہنم خدا کے قوانین کے مطابق ہی وجود پذیر ہوں گے اور ارضی جنت بھی خدا کی قوانین کیا نتیجہ ہوگا خدا نے اس دنیا میں اپنے قوانین کو نتیجہ خیزی کے لیے روک تو نہیں دیا ہے اس لیے جنت اور جہنم اس دنیا میں بھی خدا کے قوانین کے مطابق وجود پذیر ہو سکتے ہیں صحابہ اکرام تجوان اللہ علیہم اجمائین کے لیے جنت اور مخالفین کے لیے جہنم اسی دنیا میں ابر کر سامنے آگئی تھی آیت نمبر چوبیس سرکش لوگ راہ تو آرام نہیں پائیں گے حتیٰ کہ پینے کی بھی کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی جس سے انہیں سکون حاصل ہو آیت نمبر پچیس انہیں خالتا ہوا پانی ملے گا جو پیاس بجھانے کی بجائے اسے اور بڑکا دے گا یا ایسا یقبستہ پانی ملے گا جس کی ٹھنڈک سن کر دے گی گرمی اور ٹھنڈ دونوں انسانی آمیدوں کی کھیتی کو جلسہ دیں گے سورہ ٹھتیس آیت نمبر ستاون قرآن عام طور پر انسانی زندگی سے مطلق کھیتی کی تشبیح دیتا ہے جو بڑی محسوس اور بڑی معصر تشبیح ہوتی ہے کھیتی کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے اگر پودے پر کھولتا پانی ڈال دیا جائے تو وہ جلس جائے گا اور اسی طرح اگر یقبستہ پانی ڈال دیا جائے تو بھی وہ جلس جائے گا یہاں کچھ ایسی قیفیت بتائی گئی ہے کہ ملنے کو تو ملے گا لیکن اس ملنے سے زندگی کی کھیتی جلس جائے گی ایسا کچھ بلا وجہ نہیں ہوگا بلکہ کہا جزاؤں وفاقہ سورہ اٹھتر آیت نمبر چھبیس تمہارے اپنے عامال کا نتیجہ یہ کچھ بن کے سامنے آ جائے گا یعنی ہم کہیں باہر سے ایسا کچھ نہیں دیں گے بلکہ جو نتیجہ تمہارے عامال میں پوشیدہ تھا وہ محسوس طور پر تمہارے سامنے آئے گا آیت نمبر چھبیس اور یہ سب ان سرکشوں کے اپنے عامال کا ٹھیک ٹھیک بدلہ ہوگا یہ ذکر تمثیلی طور پر ہی صحیح لیکن قرآن نے یہی کچھ بتایا ہے ایک دوسرے مقام پہ ہے پا آمن زاؤد ستن سورہ تیہتر آیت نمبر تین وہ کھانا ایسا ہے کہ جو حلق میں اٹک جائے نہ نگلا جائے نہ اگلا جائے ایسی حالت اس وقت ہوتی ہے جب کسی صاحبی عزت اور صاحبی احساس کو جلیل و خوارف کر دیا گیا ہو ایک اور مقام پر فرمایا سورہ چوالیس آیت نمبر انچاس لے اب تو اسے ٹھونس تو مواشرے میں بہت بڑا صاحبی اقتدار معزز اور موتبر بنا برتا تھا یہ جتنے صاحبی عزت بنے پھرتے ہیں اگر احساس زندہ ہے تو جب ان کے پکڑ ہوتی ہے تو ان کے دلوں کو افسردگی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے جلیلت کے احساس سے نہ یہ کچھ کھا سکتے ہیں اور اگر کچھ کھانے کی کوشش بھی کریں تو نگل رہی سکتے یہ جہنم کے وہ انگار ہیں جو دلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کرتے ہیں انہیں چاروں طرف سے موت آتی نظر آتی ہے لیکن موت نہیں آتی یعنی جس کو جلیل و خوار کر دیا گیا ہو اس کی زندگی اور موت میں اسے کوئی صورت نہیں ہوتی آیت نمبر ستائیس یہ سرکش لوگ ہمارے قانون مقافات پر یقین نہیں رکھتے تھے جس کی وجہ سے انہیں توقع ہی نہیں تھی کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں انہیں اس کا نتیجہ بھوتنا پڑے گا آیت نمبر اٹھائیس اس ہی اپنی غیر یقینی کی وجہ سے وہ ہمارے قوانین کو بری طرح جھٹھلاتے تھے آیت نمبر اٹھائیس لیکن ہم ان سرکشوں کے حرامل کو محفوظ کیا جاتے تھے آیت نمبر تیس ان سرکشوں سے کہا جائے گا کہ تم آج اپنے عمال کا مزہ چکھو یہ عذاب کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی چلا جائے گا آیت نمبر اٹھائیس ان کے باراکس جو لوگ قوانین خداوندی کی نگہ داشت کرتے ہیں ان کے لئے ہر قسم کی کامیابی و کامرانی ہے مفازن یعنی فوض میں انسانی ذات کی نشو نبا کا حصول مزمر ہوتا ہے مفازن فوض یعنی اچیومنٹس کو کہتے ہیں اسلام کامیابی و کامرانی کچھ حصول کرنے کا تصور دیتا ہے جبکہ تمام مذاہب صرف نجات کا تصور پیش کرتے ہیں نجات سے مراد یہ ہے کہ تم اچھے بھلے تھے بخار چڑھا بیمار ہو گئے دواتا روک کرائی تو بخار اتر گیا یعنی بخار سے نجات مل گئی جیسے بخار سے پہلے تھے ویسے کے ویسے پھر سے ہو گئے تو نجات میں کچھ حصول تو نہ ہوا قرآن نجات کا نہیں بلکہ حصول اچیومنٹس کا تصور پیش کرتا ہے قوانینِ قدعوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے نجات نہیں مل دی بلکہ کچھ حاصل ہوتا ہے یعنی انسانی ذات پہلے سے زیادہ نشو نبا یافتہ ہو جاتی ہے زندگی کے ارتقائی منازل کے اندر چلے جانا ہر منزل میں پہلی منزل سے اونچا ہوتے چلے جانا ہے نشو نمع پاتے چلے جانا ہے یہ ہے مفاض کا تصور یہ وہی ہے جسے فوج و فلاح کہتے ہیں انسان کی خابیدہ صلاحیتیں اور قوتوں کا تحصیل و تکمیل تک پہنچ جانا اور بلاخر جو کچھ انسان کو بننا ہے اس کا وہ کچھ بن جانا فوج ہے فوج قوانینِ قدعوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نتیجہ ہے رہنے کے لیے باغات اور کھانے کے لیے انگور قرآن جو نابائے قدعوندی بیان کرتا ہے وہ اسی دنیا کی چیزیں ہیں قرآن نے زندگی کا مقصد کچھ حاصل کرنے کا تصور دیا ہے اس کو سمجھانے کے لیے کھیتی کی تشبیح کا انداز اختیار کیا ہے بہرحال یہ اسی دنیا کی چیزیں ہیں جن کے مطالب کہا کہ وہ اس دنیا میں اسی شکل میں حاصل ہوں گی رہی یہ بات کہ اخروی زندگی میں فوج کی کیا حقیقی شکل ہوگی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن اگر اخروی دنیا کے لیے حدائق اور آناب کہا ہے تو وہاں ضرور ہوں گے لیکن انگور اور باغات کے حقیقی ماہیت اور قیفیت کیا ہوگی اس کو ہم نہیں جان سکتے جنہ قوام کو یہ چیزیں با آفرات اور خالص انداز میں اس دنیا میں مل جاتی ہیں ان کی جسمانی نشو نماتو ان قوموں سے بہتر ہی ہوگی جن کو یہ کچھ نہ ملا ہو قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے انسانوں کی جو صلاحیتیں اور قوتیں ابریں گی اور جو کچھ مادی طور پر اس دنیا میں حاصل ہوگا وہ سب اس مقصد کے لیے صرف ہوں گی کہ حق کے راستے میں جتنی رکاوٹیں آتی ہیں ان کو دور کرتے چلے جانا ہے تاکہ کاروانے انسانیت انسانیت کے مندل تک جا پہنچے اس کے علاوہ تاکتوروں نے جن کو پسماندہ کیا ہے کمزور و زلیل کیا ہے محکوم پنایا ہے ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کرے تاکہ لوگ اپنی مرضی سے آزادانہ طور پر اپنی زندگی کے لیے راستے کا انتخاب کر سکیں یہ ہے دینی اسلام کا مقصد یہ جو اس دنیا کی جنتی زندگی میں چیزیں ملیں گی ان کا استعمال اس مقصد کے لیے کیا جائے گا آیت نمبر تین تیز متقین کے معاشرے میں تندرست و طوانہ شرف و مجد کی پیٹ کرہ حسد و رکابت کے جذبات سے پاک خواتین ہوں گی وہ سب ہم مزاج اور ہم گل ہوں گی میاں بیوی کے تعلقات بھی کامل ہم آہنگ ہوں گے سورہ چھپنا آیت سینٹیز قوائبہ اترابن میں بہترین مساوات بیان ہوئی ہے قوائب کے معنی ہیں بڑی تکریم اور عزت والی اور نہائیت معزز خواتین اگر قوائب سے مراد عورتیں ہی لینا ہے تو اس لفظ کے اندر ہی شرافت عزت تکریم یہ سب کچھ پوشیدہ ہے اس طرح یہ شرف و مجد کی پیکر ہیں اور اگلی چیز ہے اترابن اس لفظ نے بتا دیا کہ مرد عورت کی مٹی میٹیریل تو ایک ہی ہے یعنی دونوں ہم گل ہیں یہ قوائبہ اترابن دراصل مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے کیونکہ دونوں کا میٹیریل ایک ہی ہے دونوں میٹی ہیں کمہاری کی میٹی سے مختلف برطن بناتا چلا جاتا ہے ان کی صورت تو مختلف ہوتی ہے لیکن اپنی اصل میں تو وہ سب یقصان ہوتے ہیں قوائبہ اترابن کے دو لفظ میں ہی قرآن نے مرد اور عورت کے مسابات کا مسئلہ حل کر دیا کہ کوئی کم تر نہیں ہے اگر اس کو صرف مردوں کے لیے سمجھا جائے تو سب مرد برابر ہیں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے اور اگر اس کو صرف عورتوں کے لیے لیے جائے تو سب عورتیں یقصان ہیں کسی کو حقیر نہ سمجھو اگر کوئی کسی کی عزت کرے گا تو وہ اپنی ہی مٹی کی عزت کرے گا جس سے وہ بنا ہے مسابات کی اس سے بہتر مثال اور کیا ہو سکتی ہے آیت نمبر چونتیس متقین کے معاشرے میں پینے کے لیے پاک و صاف اور لبا لب پیالہ ملے گا جو بھرپور اور پاکیزہ زندگی کا زامن ہوگا کاسن دہاکا کاسن یعنی کاس تو تشبیحن پیالے ہی کو کہتے ہیں اور دہاک کے اندر کوبیاں ہوتی ہیں یہاں پیالے کی کوبیاں بیان ہوئی ہیں کہ پیالہ لبریج چھلکتا ہوا ہوگا اور پاکیزہ بھی ہوگا یعنی پیالہ پاکیزہ مشروب سے لابا لب ہوگا یہاں رزق کے مطلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ ملے گا تو وہ پاکیزہ ہوگا اور بھرپور ہوگا یعنی بقدرِ ضرورت ہوگا یہی تو جنت ہے اگر رزق پاکیزہ نہ ہو تو عرب اسے اتحاق نہیں کہتے اور اگر وہ بقدرِ ضرورت نہ ہو تو عرب اسے اتحاق نہیں کہتے عربی میں تو رزق کے معنی بھی یہی ہیں کہ وہ بروقت ملے اور بقدرِ ضرورت ملے نظامِ خداوندی میں جب پاکیزہ اور بقدرِ ضرورت رزق ملے گا تو نہ تو انسان اس فراوانی کے نشے سے بدمست ہوگا اور نہ ہی قوانی نے خداوندی کی تقزیب کرے گا آیت نمبر پینٹیز متقین کے معاشرے میں نہ کوئی بے معنی بات ہوگی نہ غلط اور جھوٹی گفتگو ہوگی آیت نمبر چھتیز یہ سب تیرے نشو نما دینے والے کی طرف سے متقین کے لیے عمال کا نتیجہ ہوگا جو ان کی ہر ضرورت کے لیے کافی ہوگا پاکیزہ رزق اور بقدرِ ضرورت مفت نہیں بلکہ آبال کے بدلے میں ملے گا یہاں لفظ حسابا نایا ہے جس کے معنی ہے ایسا رزق جس کے مل جانے کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہ رہے یہ دنیاوی اور اخروی جنت کی تفصیلات بیان ہو رہی ہیں آیت نمبر سینتیز سرکشوں اور متقین کے عمال کا نتیجہ اس رب کی طرف سے ہوگا جس نے کائنات کی ہر شے کے لیے سامانِ جیست عطا کر رکھا ہے اس کے ساتھ ہی وہ صاحب اکتیار ایسا ہے کہ کائنات کی کسی شائع کو اس کی مجال نہیں کہ وہ اس کے کسی کام میں تخل دے سکے یا اس سے باز پرس کر سکے اس آیت میں بہی نہ ہو ما کا لفظ بہت گور طلب ہے یہ لفظ بتا رہا ہے کہ کرروں کے اندر بھی مخلوق ہے یہ بات چودہ سو سال پہلے خدا ہی کہہ سکتا تھا آج سائنس دان بتا رہے ہیں کہ ایسے کررے ان کے حساب میں آ رہے ہیں جن میں چھینکڑوں صدیوں کی تہذیبیں مضمر ہیں جو کچھ اب تک مواد یا معلومات سامنے آئی ہیں اس کے مطابقے وہ محذب قومیں ہیں اور پتہ نہیں کب سے وہ محذب چلی آ رہی ہیں اس آیت میں لفظ رحمان بھی آیا ہے رحیم کے معنی تو تسلسل سے تواتر سے تدریج سے نشو نماء دینے والا ہے اور رحمان کے معنی ہے ہنگامی ضرورت کے وقت نشو نماء دینے والا وہ ایسا قوت والا ہے کہ تسلسل و تواتر کی نشو نماء ہو یا ہنگامی نشو نماء ہو اس کے کام میں کوئی دخل اندازی کرنے والا نہیں ہے آیت نمبر اٹھتیس اس دورے آخرت میں یا دنیا میں نظام خداوندی میں قوانین خداوندی اروح اور کائناتی قوتیں ملائکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں گے تاکہ انسانی عمال کے نتائج سامنے لائیں اور کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی سوائے اس کے جو خدا رحمان کے مقرر کرتا قائد کے مطابق درست بات کہے جب خدا کے قوانین کے مطابق انسانی عمال سے ملائکہ ہم آہنگ ہو جائیں گے تو یوں سمجھو جیسے زمین پر سب کام خدا کی ذرے نگرانی ہو رہے ہیں قرآن کی ایک آیت ہے جو ایک ایسے دور کی خبر دیتی ہے جب خدا اور اس کے ملائکہ اس زمین پر آئیں گے یہ جو خدا کا زمین پر آنا ہے وہ سچ مجھ کا آنا نہیں ہوگا بلکہ مراد یہ ہے کہ زمین پر انسانی عمال خدا کے قوانین کے مطابق ہونے لگیں گے تو عمال کے نتائج یوں نکلیں گے جیسے سب کام خدا کی ذرے نگرانی ہو رہے ہیں ذرے گوھر آیت میں بھی ایک ایسے دور کا ذکر ہے جس میں روح اور ملائکہ سب پستہ کھڑے ہوں گے ملائکہ سے مرادتو کائناتی قوتیں ہیں اور اروح قرآن کریم میں وحی کے لیے استعمال ہوا ہے آج باطل نظام میں کائناتی قوتیں بے حساب موجود ہیں لیکن ان سے وحی کی رہنبائی کے اندر کام نہیں لیا جا رہا ہے یعنی اروح وحی اور ملائکہ کائناتی قوتیں دونوں سب پستہ نہیں ہیں اس لیے دنیا جہنم کا نقشہ پیش کر رہی ہے قرآن نے ایسا نقشہ پیش کیا ہے کہ اروح اور ملائکہ ایک دوسرے کے پیچھے بھی نہیں بلکہ ہم دوش سب پستہ ہوں گے تاکہ انسانی عمال کے نتائج برامد ہوں مغرب نے کائناتی قوتوں کو مسخر تو کر لیا ہے لیکن ان کے استعمال کے لیے وحی کی رہنبائی کو ساتھ نہیں رکھا یہی وجہ ہے کہ آج ساری دنیا جہنم بنی ہوئی ہے اس کے برقس مذہبی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ وحی کی رہنبائی میں کام کر رہے ہیں مگر انہوں نے کائنات قوتوں کو مسخر نہیں کیا اور ان کے پاس تسخیر فطرت کا محاصل بھی کچھ نہیں ہے اس لیے وحی کی رہنبائی میں استعمال کرنے کو بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے ملائکہ کا سجدہ ریز ہونا ہی کافی نہیں ہے ملائکہ کے ماہ حاصل کو وحی کی روشنی میں استعمال کرنا بھی ضروری ہے تب ہی جا کر اس دنیا کے اندر جنتی نقشہ بنتا ہے ایسے دور میں وحی کی رہنبائی میں جو معاشرہ قائم ہوگا اس میں کوئی شخص بھی ایسی بات نہیں کرے گا جس کے ساتھ خدا کا قانون نہ ہو ہر شخص قانون سے ہم آہنگ بات کرے گا کیونکہ یہ الحق کا دور ہوگا ذالک اليوم الحق سورہ اٹھتر آیت نمبر انتالیس آیت نمبر انتالیس ذالک اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا یہ دور جسم عظیم واقع ہوگا سورہ اٹھتر آیت دو ایک حقیقت ثابتہ ہے جس کے وقوبزیر ہونے میں کوئی حق شک و شباہ نہیں لہٰذا اب بھی وقت ہے جس کا جی چاہے خدا کے نظام ربوبیت کو اپنا نصولین قرار دے کر اس کی طرف قدم بڑھائے جو عظیم واقعہ یا عظیم انقلاب ہوگا سورہ اٹھتر آیت دو وہی جوم الفصل بھی ہوگا سورہ اٹھتر آیت سترہ محمد الرسول اللہ واللہ زینا ماہو کے دور میں ایسا ہو چکا ہے آیت نمبر چالیس اے مخالفین اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو ہم تمہیں آگاہ کیے دیتے ہیں کہ تم پر بہت جلد تباہی آ جائے گی اس وقت انسان اپنے کردہ آمال کے نتائج جو اپنے سامنے پر انقاب دیکھ لے گا اور جو اس دور کے واقع ہونے سے انکار کرتا ہے نتائج کو دیکھ کر وہ چیخ اٹھے گا اور کہے گا کہ ایک آش میں انسان ہونے کی بجائے مٹی کا تودہ ہوتا تو آج اس عذاب سے تو بچ جاتا ماہ قدمت یدہ ہو جو کچھ کسی کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوگا یعنی جو آمال کسی نے نتیجہ پرامد کرنے کے لیے قانون مقافات کے سامنے پیش کیے ہوں گے صدق اللہ العظیم یہاں سورہ النبا افتتام پذیر ہوئی شکریہ